محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم منہ معلیل کو نقصان نہیں دیتا ہے اور بلکہ اس منہ کا معلیل کو فائدہ ہوتا ہے منہ سے معلیل کو فائدہ ہوتا ہے اس کا خود مدعہ ثابت ہوگا اس کا خود مدعہ ثابت ہوگا یا تو اس طور پر کہ اس مقدمے کی جب نفی کرے گا وہ جیسے اس نے کہا العالم متغیر اس مقدمے کی جب یہ نفی کرے گا سائل اس مقدمے کی نفی جو ہوگی یہ مستلزم ہوگی اس کے مطلوب کو کس کے مطلوب کو معلل کا جو مقدمہ ہے اس کا مطلوب ثابت ہو جائے گا اگر وہ نفی کرے گا اس کی العالم متغیر ہونے کی نفی کرے گا اس کی نفی خود ثبوت بن جائے گی عالم کے حادث ہونے کا ہاں سائل اگر نفی کرتا ہے تو مثال کے ذریعے اس کو سمجھاتے ہیں پہلے اتنا ہی سمجھ لیں کہ اس کے مطلوب کو ثابت کرنے کے لیے مستلزم ہو جائے گی منع وارد کرتے ہوئے اب یا تو اس طور پر کہ وہ یہ صورت ہوگی کہ معلل جواب کیسے کہے گا منع وارد کر دیا اس نے تو اب ایسی صورت میں دو طریقے ہوا کرتے ہیں تردید کے طور پر اگر وہ معلل جواب دیتا ہے کہتا ہے جس مقدمے پر تم نے منع وارد کیا ہے اگر مقدمے ممنوع نفس العمر میں ثابت ہے العالم متغیر پر تم نے کیا ہے منع وارد کیا یہ العالم متغیر اگر نفس العمر میں ثابت ہے تو ہمارا دلیل تام ہو گئی ہم نے جو کہا تھا کہ اگر یہ نفس العمر میں ثابت ہے عالم متغیر ہونا تو جو ہم نے کہا تھا العالم حادث ہونا یہ دلیل کیا ہو گئی تام ہو گئی یہ دلیل تام ہو جاتی ہے یہ ایک صورتی ہو گئی اور اگر اگر جو ہے اور اگر دعویٰ ثابت نہ مانت آپ تو عدم سبوت کی صورت میں بھی پھر بھی ہمارا کیا ہے ہمارا جو بدہ تھا وہ ثابت ہو جائے گا مثال آرہی ہے پہلے ذہن میں اتنی چیز رکھ لیں مثال آگے آرہی ہے پہلے اتنا میں سمجھا رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھیں کیا بول رہے ہیں عدم سبوت عدم سبوت بھی مانتے ہیں یا تو آپ یہ مانیں کہ ہاں عالم متغیر ہے اگر اس کو مانتے ہیں تو ہمارا مدہ ثابت ہو جائے گا عالم کا حدث ہونا اور اگر نہیں مانتے ہیں تو عدم سبوت کی صورت میں بھی کیا ہو جائے گا مدہ ثابت ہو جائے گا پہلے اس کو دیکھیں اور پھر مثالوں کے ذریعے سے مولل کیا کیسے کہ پہ جواب دے گا اور کیسے کہ پہتے ہیں ؟ اگر یہ جو ہو کہ ثابت ہوگا یہی بیان کرتے ہیں دیکھیں وَقَدْ لَا یَدُراُ الْمَنَى کبھی کیا ہے؟ مَنَا مولل کو نقصان نہیں دیتا ہے وَقَدْ لَا یَدُراُ الْمَنَى کبھی جو ہے مَنَا مولل کو نقصان نہیں دیتا ہے بِاَيَكُونَ انتفاعُ تِلْكَ الْمُقَدْدَمَا اس طور پر کہ اس مقدمے کا انتفاع اس مقدمے کی نفی مُستلزمن لِمَطْلُوبِ یہ لازم ہوا کرتی ہے کس کو اس مطلوب کو الَّذِي يُستدلُّ عَلَي جس پر استدلال کیا جا رہا ہے اس دلیل کے دریئے سے الَّذِي هُوَ يَتَوَقَّفُ عَلَي جو دلیل اس مقدمے پر موقوف ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ کبھی اس منع جو ہے معلل پر منع سائل کا منع ذرا نہیں دیتا ہے اس طور پر کہ اس مقدمے کا انتفاع یہ اس کے اس مطلوب کو ہی لازم ہوا کرتا ہے جس پر دلیل کے دریئے استدلال کیا جا رہا ہے ایسی دلیل جو اس مقدمے پر موقوف ہے اب کہتے کیسے فَلِلْمُعَلِّلِي فِي جَوَابِ ذَلِكَ الْمَنَا تو معلل اس منع کے جواب میں اَيُّرَدْ دِدَا حرفِ تردید کا استعمال کرتے ہوئے جواب دے گا تو معلل اس منع کے جواب میں حرفِ تردید کا استعمال کرتے ہوئے جواب دے گا یہ پورا عبارت میں پورے صفحے میں وہی چیز بیان کی گئی ہے اور پھر وہ معلل سائل کیسے منع وارد کرے گا اور کیسے ہمارا مدعہ ثابت ہوگا ٹھیک ہے تو کہتے ہیں اس منع کے جواب میں معلل حرفِ تردید کا استعمال کرتے ہوئے جواب دے گا وَيَقُولَ اور کہے گا تردید کا مطلب حرفِ آو یا اممہ کا استعمال کرتے ہو وَيَقُولُ اور کہے گا اِنْ قَانَةِ الْمُقَدَّمَةِ الْمَمْنُوعَ ثابتتاً فِي نَفْسِ الْأَمْرَ مقدمِ ممنوعہ کسے کہیں گے یعنی جس پر منع وارد کیا گیا الْعَالَمْ مُتَغَيَّرَ لَا نُسَلِّمُوا الْعَالَمْ مُتَغَيَّرَ یہ مقدمِ ممنوعہ ہوگیا ٹھیک ہے تو کہتے ہیں اور یہ کہے گا کہ اگر مقدمِ ممنوعہ نفس العمر میں ثابت ہے یعنی الْعَالَمْ مُتَغَيَّرَ ہم جو دیکھتے ہیں کہ دنیا کے ہر چیز بدلتی ہے آج ایسی ہے کل کو کچھ اور ہو جائے گی تو یہ اگر نفس العمر میں ثابت ہے ایسا ہوتا رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ عالم حادث ہے تو اگر دو صورتیں ہوں گے یا تو یہ مانو کہ اگر مقدمِ ممنوعہ نفس العمر میں ثابت ہے تو کہتے ہیں فَيَتِمُّ الدَّلِيل تو ہماری دلیل تام ہو جائے گی دلیل کیا تھی عالم کا حادث ہونا تو اگر تم یہ مانتے ہو ہاں یار یہ کل ایسا تھا اور آج ایسا ہو گیا بدل تو رہا ہے تو اب تم نے یہ مان لیا تو یہ بھی مان لوگے کیا ہے عالم حادث ہے ٹھیک ہے وَإِلَّا وَإِلَّا کا مطلب وَإِلَّا مِيَكُنْ ثابتا اور اگر وہ مقدمِ ممنوعہ نفس العمر میں ثابت نہیں ہے اگر نہیں مان رہا فَدْ دَعْوَىٰ عَلَى ذَلِكَتْ تَقْدِير تو عدمِ ثبوت کی تقدیر پر بھی دعوی ثابت ہو جائے گا دعوی کیا تھا عالم کا متغیر ہونا یا عالم کا حادث ہونا تو کہتے ہیں اگر چاہے تو آپ ثبوت مانے چاہے ہمارے دعوی کو ہمارے اس کو بات کو مانے تب بھی ہماری تریل ثابت ہوتی ہے اور نہ ماننے کی صورت میں بھی ہمارا دعوی ثابت ہوگا یہ کیسے ہوگا یہ اس کی عبارت نیچے آ رہی ہے ٹھیک ہے اس لئے پہلے پہلے سنتے جلے جائیں بعد میں کچھ مسئلہ ہو تو بولیے گا عدمِ ثبوت کی صورت پر بھی کیا ہوگا دعوی ہمارا ثابت ہو جائے گا کیسے جیسے کہ معلل کہے کیا کہے فِي اسباتِ حدوثِ آیانِ ثابتا آیانِ ثابتا کے حدوث کے اس بات میں کہے آیانِ ثابتا کسے کہتے ہیں قائم بے نفسی جو چیزیں ہیں دنیا کے اندر جن کا قیام کسی کے بغیر ہے جیسے انسان ہیں یہ سارے کیا ہیں آیانِ ثابتا ہیں صحیح ہے تو اب کوئی معلل کہے کہ آیانِ ثابتا کے حدوث کے ثبوت میں کیا کہے اِنَّهَا مُتَغَيِّرَتُن کہ یہ آیانِ ثابتا جتنی بھی ہے کیا یہ تبدیل ہوتی ہے پہلے چھوٹا سارا تھا تو کچھ عجیب شکلی تھی بچے کی اب تھوڑا بڑا ہو گیا تو رنگ و شکل میں بدلا ہوا پھر بڑھتا گیا اور بدلتا رہا ہے تو یہ آیانِ ثابتا بدلتی ہیں وَكُلُّ مُتَغَيِّرِ لَا يَخْلُوا لِلْحَوَادِثِ اور ہر وہ چیز جو بدلتی ہو وہ حوادث سے خالی نہیں ہوتی ہے صحیح ہے تو دو مقدم ہو گئے وَكُلُّ مَا هُوَا قَزَالِك اور ہر وہ چیز جو اس طرح سے ہو یعنی جو حوادث سے خالی نہ ہو فَهُوَا حَادِث تو کیا ہوتی ہے حادث ہوتی ہے اب کہتے ہیں وَأَمَّا قَوْنُهَا مُتَغَيِّرَا رہا آیان کا متغیر ہونا تو یہ تو ظاہر ہے بھئی ظاہر ہے نہیں ہے آپ دیکھئے دس سال پہلے کیسے تھے ابھی کچھ شک اور ہو گئے پہلے جو تھے صحت بھی نہیں تھی ہیلتھ بھی نہیں تھی ابھی دس سال بعد کچھ اور شکل بن جائے گی تو کہتے ہیں آیان کا متغیر ہونا یہ کیا ہے ظاہر ہے وَأَمَّا قَوْنُهُ كُلِّ مُتَغَيِّرٍ مَحِلًا لِلْحَوَادِث اور رہا ہر متغیر کا محل حوادث ہونا حادث کا محل ہونا حادث کو قبول کرنے والا ہونا رہا ہر متغیر کا محل حوادث ہونا تو یہ اس لیے کیونکہ تغیر کہتے کسے ہیں تغیر کہتے ہیں انتقال الشیع من حالتن الہ حالتن اخرہ تغیر کہتے ہیں کہ ایک شہ کا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہو جانا یہ ہے یہاں پر ہے بھی یہ چیز اب یہاں پہنچ گئی تو یہاں سے اس حالت سے اس حالت پر چلی گئی اب وہ یہ جو اس حالت میں گئی ہے یہاں پہلے سے ہوتی تھی نہیں اب یہ جو نئی حالت پیدا ہوئی کیا نہیں ہوئی یہاں تھی یہاں سے یہاں چلی گئی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر یہاں سے ادھر چلے گئے تو کہہ رہے ہیں کہ تغیر کہتے ہیں کہ شہ کا منتقل ہونا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف اور وہ دوسری حالت کیا ہوئی حادثہ ہوئی ابھی تو ہوئی پیدا پہلے تو تھی نہیں ٹھیک ہے تو کہتے ہیں وہ دوسری حالت پیدا ہوئی حادثہ ہیں لینہا وجیدت فی اس لیے کہ جب وہ آئین اس جگہ میں پایا گیا اس مکان میں پایا گیا بادہ مالن تکن موجودن جبکہ اس سے پہلے کیا ہے بعد اس کے کوئی موجود نہیں تھا صحیح ہے نہیں یہاں تھا اب یہاں رکھ دیا اب تو تھا نہیں پہلے نہیں تھا اب یہاں موجود ہو گیا تو کہہ رہے کہ اس لیے کہ وہ جو ہے آئین جو اس جگہ میں پایا گیا بعد اس کے کہ وہ پہلے موجود نہیں تھا سمت تلکل اخرا قائمتن بذالک شئیل متغیر اور پھر وہ وہ جو اخرا دوسری حالت جو پیدا ہوئی ہے وہ اسی شئیل متغیر کے ساتھ قائم ہے کیسے بھائی انسان اٹھ کے آیا ہیاں تو یہ جلوس پایا گیا مکان میں گھیر لیا اس نے صفت کا قیام بغیر موصوف کے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے تو جب وہ صفت جو ہے حادث ہے وہ اس کا جو آیان حادث ہو گیا تو صفت بھی حادث ہو گی تو پہلے وہ جو ہے موصوف وہاں تھا اب یہاں موصوف آ گیا تو اس نے اس جگہ کو چھوڑ دیا اب اس جگہ میں آ گیا تو اس جگہ میں آنے کی وجہ سے کیا ہو گیا پہلی والی حالت چھوڑ دیا دوسری نئی حالت پیدا ہو گئی تو اب یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسری حالت جو قائم ہے اس شئیل متغیر کے ساتھ ہی لیمتنائی قیامی صفت کیونکہ صفت کا اپنے موصوف کے بغیر قیام ممتنے ہوتا ہے صفت کا قیام بغیر ممتنے ہوتا ہے صفت بغیر موصوف کے پا لی جائے گی رنگ ہے رنگ جو ہے اس کے بغیر پا جائے گا انسان کے بغیر کیا کہ بیٹھنا نہیں پا جائے گا جب تک انسان نہ بیٹھے تو کہہ رہے ہیں صفت کا قیام اپنے موصوف کے بغیر نئی ہوتا ہے اور آیان جب حادث ہے تو اس کے ساتھ جو صفات لگی ہوئی ہیں وہ بھی کیا ہوں گی حادث ہو سمجھ میں آگی اتنی بات اب اسر مغلیلی کہہ رہا ہے سائل منع وارد کرے گا انہی چاہ رہا ہے کہہ رہے ہیں کہ اب کہتے ہیں فضال شیع المتغیر تو وہ شیع متغیر کیا ہو گئی محلل الحوادث کیا ہو گئی محلل حوادث ہو گئی کی نہیں ہو گئی اب کہتے ہیں کیونکہ حوادثہ کہا کس نے کیوں تغیر کسے کہتے ہیں شیع کا ایک حالہ سے دوسری حالت کرنا منتقل ہو جاؤ فَإِنَّ شَئِ إِنَّا كُلِّ تَغَيُّرٌ وَإِنْتِقَال کیونکہ شیع ہر تغیر اور انتقال کے وقت یہ ایک ایسے حادثے کے لئے محل ہوگی جو اس کا پہلے سے محل نہیں تھی صحیح نہیں یہاں آ کر بیٹھا انسان تو اب پہلے سے محل تو نہیں تھی اس کا پہلے اس کا محل وہ جگہ تھی پہلے وہ اس حیز میں تھا اس مکان میں تھا اب اٹھ کر اس حیز میں اس مکان میں آ گیا تو کیا ہوگئی یہ اس کا محل بن جائے گی اب کہتے ہیں وَإِنَّا كُلِّ مَا أَنَّا كُلَّ مَا لَا يَغْلُوا عَنِ الْحَوَادِثِ اور ہر وہ چیز جو حوادث سے خالی نہ ہو فَهُوَ حَادِثٌ تو وہ حادث ہوتی ہے فَلِعَنَّ الْآَيَانِ ثَابِتَا لَا تَغْلُوا عَنِ الْحَرْكَتِ وَسْسُكُونَ کیونکہ آیانِ ثابتہ دونوں کے دونوں یہ حرکتوں سکون سے خالی نہیں ہوتے کوئی بھی آیانِ ثابتہ ہیں قائم بنفسی ہیں وہ حرکتوں سکون سے خالی نہیں ہیں اور حرکتوں سکون کیا ہیں دونوں حادث ہیں لہذا جو ہو گیا جو آیانِ ثابتہ حادث تو اس کے ساتھ جو صفت وغیرہ قائم ہوگی وہ بھی حادث ہوگی کیونکہ صفت کا قیام موصوف کے بغیر ہوتا نہیں ہے آپ کہتے ہیں حرکت و سکون کیسے حادث ہے اچھا پہلی چیز تو یہ حرکت کیسے کسے کہتے ہیں دو کون دو کون دو آن میں دو مکان میں یہ حرکت ہے دو کون دو آن دو مکان حرکت ہے اور دو کون دو آن ایک مکان یہ تو پڑھ لیا ہوگا اس میں ہاں تو سمجھ میں کچھ مسئلہ جی ہوگا یہاں تھی اور ایک وقت وہ گذرہ پھر بھی وہی پر ہی ہے تھوڑی دیر کے بعد دے گا صحیح ہے تو کیا ہوا دو کون ہوئے دو کون اور ایک مکان ہی ہے اور یہاں تھی ابھی تھوڑی دیرہ دیرہ چلیئے دو کون دو مکان دو آن یہاں کرتا ہے صحیح ہے بس کیا ہے ہیز دو مکان ہو جائیں بس دو مکان ہو جائیں تو وہ حرکت بن جاتی ہے اور ایک مکان رہے دو کون دو کون رہے دو آن رہے ایک مکان رہے سکون دو کون دو آن دو مکان حرکت تو کہتے ہیں کہ خالی نہیں کہ آیان ثابتہ حرکت اور سکون سے خالی نہیں ہوتے کہتے ہیں وہ ہوا حادثان اور وہ کیا یہ دونوں حادث ہیں اب کہتے ہیں ان کو حادث ہونا کہہ دکھاتے ہیں وَبَيَانُ عَدْمِ الْخُلُو اور عَدْمِ خُلُو کا بیان عَدْمِ خُلُو کا مطلب حرکت اور سکون کا حادث محدث حادث ہونے سے خالی نہ ہونے کا بیان صحیح نہیں تو کہہ رہا ہے خالی نہ ہونے کا بیان کہتے ہیں الْآيَانُ لَا تَخْلُو عَنِ الْكَوْنُ فِي حَيِّزٍ کہ آیان کسی حیز میں ہونے سے خالی نہیں جب بھی پائے جائیں گے آیان تو کسی نہ کسی حیز میں پائے جائیں گے ابھی آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں سب نہ کسی نہیں کسی حیز میں ہے نا اور ایک مکان میں ہے تھوڑی دیر کے بعد بھی دوسرا کان میں بھی اسی میں تو ایک حیز میں ابھی سب سکون ہیں تو کہتے ہیں کہ آیان جو ہیں وہ کسی حیز میں ہونے سے خالی نہیں فَإِنْ قَانَتْ مِنْ حَيْسُ كَوْنِهَا فِي ذَلِكَ الْحَيِّزْ أَلَانِ تو اگر وہ آیان اس حیثیت سے ہو کہ اس آیان کہ اب بھی اسی حیز میں ہے اب بھی اسی حیز میں مصبوقتن بے کونن آخر جو کیا ہے اس سے پہلے ایک دوسرے کون کے ساتھ تھا جو مصبوق تھا کس سے دوسرے کون کے ساتھ ہی اب بھی اسی میں یہ فَإِنْ سَاکِنَا تو کیا ہے وہ سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں کہ آیان اگر وہ اس حیثیت سے ہو کہ اسی حیز میں ہو اب بھی جو پہلے دوسرے کون کے ساتھ بھی جو پہلے تھا پہلے تھا مصبوق تھا جو دوسرے کون کے ساتھ اسی میں فَإِنْ سَاکِنَا تو یہ کیا ہے اور اگر دوسرے کون کے ساتھ مسبوخ نہ ہو اسی میں بل تکن فی حیزن آخر بلکہ آپ دوسرے حیز میں چلا جائے تو کیا ہے وہی کیا ہے وہ تحری کیا سمجھ میں آیا آپ اسی جگہ نہ رہے بلکہ کیا چلا گیا دوسری جگہ چلا گیا دوسری جگہ چلا گیا یعنی حیز بدل گیا یہاں پر دو حیز ہو گئے یہاں پر دو مکان ہو گئے تو یہ کیا ہو گیا متحرک ہو گیا پہلے جس میں تھا جس حیز میں اب اس حیز میں نہیں رہا دوسرے میں چلا گیا تو یہ متحرک ہو گیا آپ دیکھئے کیسے کہتے ہیں یہ ساری بحث انہوں نے بتا دی کہتے ہیں یہ حرکت و سکون کے بارے بتا دیا حرکت و سکون اب کیا کرے گا مانے کہے گا یہ اتنی بحث بتا دی انہوں نے اب مانے کہتا ہے لا نسلیمو ذالک الانحصار ہم اس انحصار کو تسلیم نہیں کرتے کس انحصار کو کہ جتنے بھی آیانیں ثابتہ ہیں وہ حرکت و سکون سے خالی نہیں اور کیا ہے ہم اس انحصار کو تسلیم نہیں کرتے لِمَا لَا يَجُّزُ عَيْا اَدْتَقُونَ مَسْبُوْقَدًا بِكُونِنْ آخَرَ اسْلَا پہلے تو یہ کہ آپ تسلیم کر لیں اس کو کیا ہے پہلے تو آپ کو تسلیم کر لیں کس بات کو حرکت و سکون کو حادث ہے اگر سکون تسلیم کر لیتے ہیں تو مدہ ثابت دلیل تام ہو گئی صحیح اور اگر تسلیم نہیں کرتے تو آپ کیا کہہ رہا ہے مولی سائل کہہ رہا ہے کہ ہم حرکت و سکون کو تسلیم نہیں کرتے اس انحصار کو ایسا بھی کوئی پایا جا سکتا ہے ایسا بھی کوئی ایسی آیان پایا جا سکتا ہے جس کا کوئی مسبوخ ہوئی نہ پہلے نہیں سمجھ میں آیا ابھی ابھی جسٹ پیدا ہو رہا ہے بلکل پیدا ہو رہا ہے یہ آیا اس کا کہاں ہے بتائی مسبوخ اس سے پہلے ہے کوئی کون کوئی مسبوخ نہیں اس سے پہلے بلکل بھی تو اب یہ جو پیدا ہو رہا ہے تو دیکھئے آپ نے جو کہا تھا کہ کوئی نہ کوئی دونوں کے لیے کون ہونا چاہیے حرکت کے لیے آپ نے کون مانا تھا اور سکون کے بھی کہ اس سے پہلے کوئی دوسرے کون کے ساتھ کیا ہوگا مسبوخ ہوگا ابھی جو پیدا ہو رہا ہے وہاں اس کا کوئی کون ہے اچھا تو آپ نے یہ مان لیا یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم حرکت و سکون کے علاوے ایک ایسی چیز مانتے ہیں جو اس کے لیے کون نہیں ہوں گے دونوں تو آپ کہتے ہیں اسی سے ہم ثابت کریں گے دیکھیں ہماری بات ثابت ہوتی ہے تو کہتے ہیں اگر تسلیم نہیں کرتے کہ لا عجوز جاہد نہیں ہے کہ وہ دوسرے کون کے ساتھ مسبوخ نہ ہو بلکل بھی کما فی آن الحدوث جیسے آن حدوث میں کیا مطلب ابھی ابھی پیدا ہونے میں کوئی پیدا ہو رہا ہے تو اس کا کوئی پہلے سے کون نہیں پائے گیا تو کہہ رہے ہیں فتکون و خالی ان الحرکتی و سکون کی لاہیما تو آپ ایسی صورت میں یہ دیکھئے یہ والا ہوا کیا نہیں ہوا جو ابھی ابھی پیدا ہو رہا ہے تو اس وقت یہ حرکت و سکون سے خالی ہو گیا کیونکہ حرکت و سکون کیا آپ نے تعریف کیا کی تھی دو کون چاہے حرکت مانے چاہے سکون مانے دو کون تو مانے دے آپ نے لیکن یہاں ہو رہا ہے دو کون تو یہ کیسی پائے گیا جو کیا ہوا دو کون نہیں ہوئے اس کے جب دو کون نہیں ہوئے تو آپ نے کہا تھا کہ کوئی بھی آیانِ ثابتہ حرکت و سکون سے خالی نہیں ہوتے دو کون ہونا چاہیے تو یہ تو اس کے لئے ہوئے نہیں تو گویا کہ یہ حادث نہیں ہوگا یہ حادث نہیں ہوگا اس کے لئے تو دوکور نہیں ہوئے یہ کہنا چاہ رہا ہے صحیح نہیں سمجھ میں آگیا ہاں تو کہتے ہیں تو کہتے ہیں اور اس وقت یہ حرکت و سکون سے جو خالی ہوگا اب کہتا ہے معلل کیا کہے گا آپ نے کم سے کم یہ تو مان لیا آنِ حدوث میں پیدا ہو رہا ہے اور یہ آنِ حدوث میں جو پیدا ہوا یہ حادث ہوا یہ کیا ہوا یہ بھی تو حادث ہونا مان لیا آپ نے جو پیدا ہو رہا ہے تو کیا مطلب اس نے جو ابھی پیدا ہوا یہ خود حادث نہیں ہو گیا جس کا جو پہلے موجود نہیں تھی اب موجود ہوئی یہ خود حادث ہو گئی دیکھو فائدہ دیئے سے تو فالیل معلل ہی نائی دن آئی یورد دیدہ تو اب معلل اس سائل کے تردید کرتے ہوئے کہا کہے گا کہے گا یا تو تم ہماری انحسار کو مان لو کیا مان لو انحسار کو حرکت و سکون سے خالی نہیں ہے اور حرکت و سکون دونوں حادث ہیں تو تو ہمارا دلیل تام ہو گئی ٹھیک ہے وَإِلَّا وَإِنْكَانَ ثَابِتًا ثابتًا اولا یا تو انحسار ثابت ہوگا فَإِنْكَانَ ثَابِتًا تو اگر یہ ثابت ہے فَقَدْتَمْتْ دَلِيل تو سیدھے سیدھے ہمارا مدہ ثابت ہو جائے گا دلیل تام ہو جائے کیا حادث ہے کہتے ہیں وَإِلَّا اور اگر نہیں مانتے ہیں اور آپ نے دکھا بھی دیا کہ یہ کیسا کون پایا گیا جہاں دو کون نہیں ہے تو کہہ رہے ہیں تب بھی مطلوب کا ثبوت لازم آئے گا کیا ہوگا کیسے وَهُوَ حُدُوسُ الْآیَانِ مطلوب کیا تھا آیان کا حادث ہونا کیسے لِأَنَّهُ اِذَا عَلَمْ يَكُنِ الشَّئُ مَسْبُوقًا بِكَونِنْ آخر اس لیے کہ اگر وہ شئے دوسرے کون کے ساتھ اگرچہ مضبوق نہیں ہے فَلَا شَكَّفِ حُدُوسِ لیکن حادث ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے اس کے حادث کہتے ہیں کیسے وجود ہونا جو پہلے نہ ہو حادث ہی ہے وہ تو جو ابھی پیدا ہو رہی ہے اگرچہ دو کون نہیں ہے اس کے اندر لیکن کیا ہے وہ حادث ہے کیا ہے اور حادث کہتے ہیں کسے لَمْ يَكُنْ مَوْجُودَنْ قَبْلَ دَلِق جو پہلے سے موجود نہ ہو اور یہی ہمارا مددہ تھا کہ آیان جو ہیں وہ جتنے بھی ہیں دنیا کے اندر وہ حرکتوں سکون سے خالی نہیں اور حادث ہیں لہذا یہ جو پہلے پیدا ہو رہی ہے یہ بھی تو حادث ہو گئی تو ہمارا مددہ ثابت ہو گیا کہ ہر آیان ثابتہ جو ہیں وہ سارے کی سارے جو ہیں وہ حادث ہیں تو اگرچہ یہاں کون نہیں ہے لیکن جو ابھی پیدا ہو رہی ہے یہ بھی حادث ہو گئی تو دونوں انہوں نے کہا تھا کہ معلل کو اگر سائل کوئی منع وارد کرتا ہے تو اسے ضرر نہیں دے گا بلکہ اس سے اس کا مددہ ثابت ہوگا دو صورتیں یا تو ہمارے تو ہم نے جو بات کہی اس کو ہی مان لو ہمارے آیان ثابتہ سے خالی نہیں ہاں ٹھیک ہے مان لیتے تو ٹھیک ہے مان لو اور حرکت و سکون کیا ہے یہ حادث ہیں لہذا سارا جو ہے سب حادث ہیں آئین اور اگر نہیں مانتے ہو تو ابھی کیا ہوگا عدم ثبوت کی صورت میں بھی ہمارا بدہ کیا ہو جائے گا ثابت ہو جائے گا تو یہ تو کبھی کبھی منع وارد کرنا صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم